اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین ناظرین محمد خالد شرازی انجینئر محمد خالد شرازی میں اپنا نیکسٹ ویڈیو کلپ آپ کے سامنے لے کر جو حاضر وہاں ہوں وہ مورٹیویشن کے حوالے سے پیچھے کے حوالے سے جو پچھلا کلپ یا ویڈیو بے رہے آپ کے سامنے پیش کیا آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو پسند کیا اور اپنے کومنٹس دیئے اس میں یہ تھا کہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان میں مضبوط انڈرسٹینڈنگ والی ریلیشن کیسے ہونے چاہیے اس سے پیچھے گھر کے منیجمنٹ کے حوالے سے پھر اس کے بعد بیٹیوں کے حوالے سے پھر بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ ٹپس یا کلپس کے حوالے سے میں نے دیئے اب میں اس سے آگے جو اپنا کلپ یا یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں موضوع وہی ہے جیسے میں نے افتدائی کلپس میں کہا کہ موٹیویشن کے حساب سے بے شمار جو زندگی کے اندر ایک موٹیویشن کے لیسنز ہیں بڑے اچھی کلپس ہیں اور مسلسل اس طرف آ رہے ہیں لیکن جو ایک تربیت کا انصر ہے جو گھر کے اندر سے سٹارٹ ہونا چاہیے اس پر بھی ہمارا ایک اجتماعی طور پر فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے کہ تربیت قوم کی کیسے ہونی ہے تو اس کا میں نے آغاز میں بھی کہا اور اب بھی میں کہتا ہوں کسی بھی خاندان یا کسی بھی قوم یا کسی بھی گھر کو اگر بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیادی ہینٹ گھر سے شروع ہوتی ہے اب اس سے میں موضوع آگے لے کر چلتا ہوں بچوں کی بیسک ایجوکیشن کے حوالے سے بھی گائیڈ لائن دی اب میں بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے فردر گائیڈ لائن جو میں دے رہا ہوں یا ابھی اس کلٹ میں جو ارز کر رہا ہوں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک حساس نویت کا ہے کہ بچے کے کیریئر کے حوالے سے اس کو کس طریقے سے موٹیویشن دینی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کس طریقے سے موٹیویشن دینی ہے اسے ماں باپ کا پہلے اور بنیادی حصہ ہے اس میں بچوں کے اندر ایک شوق جذبہ پیدا کرنا ہے تو پرانی وقت میں یا ہمارے وقت میں ہمارے والدین میں والدہ کا بہت بڑا کردار اس حسنے میں جو میں نے محسوس کیا اس حوالے سے ارز کر رہا ہوں کہ والدہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے اندر ایجوکیشن کے حساب سے انہوں نے جو کامیابیہ حاصل کی اور فیملی کے اندر عزت اور مقام حاصل کیا اپنی تعلیم کی وجہ سے اور معاشرے کے اندر تو والدین اس کی مثالیں دیتی تھی اور خاص طور پر والدہ مثال دیتی تھی مثلا کہ آپ کے فلانے کزن نے کس طرح تعلیم حاصل کی آج وہ اگر اس مقام پر ہے تو اس نے کیسے میند کی کس انداز سے میند کی پھر اسی طرح اگر اپنے گھر کے اندر والد ہیں یا اپنے خاندان کے اندر کوئی افراد جنہوں نے زندگی میں کامیابیہ بھی حاصل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور عزت و شہرت اور عزت کا مقام جو حاصل کیا میں اس کی حوالے سے آپ سے شیئر کرتا ہوں تو والدین سے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ہی ایک اگزام پر رکھتے تھے کہ بچے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا اسی طرح زندگی کے اندر مختلف واقعات کو مارٹیویشن کی شکل میں وہ بچوں کے اندر انڈکٹ کرتے تھے اور بچے اس سے ایک لیسن حاصل کرتے تھے لیکن وہ بڑے غیر محسوس انداز سے کرتے تھے بڑے میٹھے اور ایک پیار بھری انداز سے اور وہ بھی نہیں کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیتے تھے پندرہ منٹ بیس منٹ یا اس طریقے سے مختلف واقعات کے اندر اس طرح پھر شیئر کرتے کرتے تو اس میں بچہ کوئی اکتہہڑ کا شکار نہیں ہوتا تھا یعنی اس طرح ماں باپ کا یہ کردار ہے نمبر ایک نمبر دو بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کپڑے پہننے بچوں کو سر کو ڈھامپنے یعنی ان کو جب تیار کرتے تھے اس کے ساتھ ان کو ساتھ ساتھ مختلف اچھی چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلمہ شریف یا پردے کا کہ بچی ہے کہ پردہ کس طرح سر پر دوبٹہ کس طرح لینا ہے پردے سے کیا مراد ہے اس طرح اچھے اور میٹھے انداز سے بچوں کی وہ تربیت کرتی اسی طرح سے بچوں کو بھی کہ کپڑے پہن لو اس طرح کرنے پھر آہستہ آہستہ بچے بھی اس کاموں کے اندر انوال ہوتے جاتے تھے یعنی اپنے کپڑوں کی کیرنگ کرنی اس طرح کرنی یا ان کو ایک ٹیہ کر کر ترتیب میں رکھنا یعنی اس انداز سے بچے کے اندر آپ سلیکہ ڈسپلن نظم و ضبط پیدک ماں باپ ہمارے وقت میں کیا کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا لیکن میرا تو یہ ہے کہ یہ ایک شیرنگ ہے اس پوائنٹ افوی سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ چیز شیر کی جائے اس کے ساتھ بچے کو کھانے کا طریقہ کہ نوالہ کیسے توڑنا ہے کھاتے ہوئے نوالہ موں میں جب آپ کھائیں تو موں کو آپ ایسے ہے کہ موں سے آواز نہ نکلے یعنی یہ سلیکہ شریکی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں سوسائٹی میں جائیں تو اس میں آپ کے ہر انداز سے ایک سلیکہ اور پسندگی کا تاثرات کا اظہار سوسائٹی کی درستے ہونا چاہیے اس حوالے سے آپ تعلیم کی طرف آئیں تعلیم میں ساتھ ساتھ جج کریں کہ بچیا کس سائٹ کے اوپر بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے لیکن مضبط انداز سے سوچنا ہے تصوراتی انداز سے نہیں دیکھنا اب آگے چلیں بنیادی تربیت ایڈوکیشن اس کی بنیاد یعنی یہ کھر کے اندر ہی ماں باپ ہی اس کی رکھیں گے ایک اچھے ڈسپرنٹ کے ساتھ لیکن فورس فول ہی نہیں نرم پیار بھرا محبت بھرا انداز ہونا چاہیے بچے آپ اس میں جھگڑے بھی تو آپ لوگ ریکشن نہ کریں ان کو آرام سے پیار سے محبت سے جب آپ سمجھائیں گے بچے انڈرسینڈ کر جائیں گے اسی طرح اگر بچے شور بھی کرتے ہیں ان کو منع نہ کریں ان کی جو انر کوئی چیز اگر ہے تو اس کو باہر آنے دیں عام طور پر بچے گھر کے اندر کھیلتے ہیں شور مچاتے ہیں تو ان کو آرام کے ساتھ ایک طریقے سے بتایا جا سر ہے ڈاڑ ڈبڑ نہیں کرنی چاہیے جو بھی چیز بتائیں لیکن اس میں نرم پیار بھرا رویہ ہونا چاہیے ناپسندگی دی میں نے کہا کہ آپ ڈانٹھنے سے نہ کریں بلکہ تھوڑا سا چہرے کے تاثرات سے اور آواز کو تھوڑا سا ایسا کہ وہ زیادہ غصے والے نہیں ہونے چیز ایک بیٹے اس طرح نہیں کرتے ہیں آپ تو بہت اچھی ہیں آپ بہت ہی پیارے ہیں بچوں کو جب آپ کہیں گے نا مثال کہ تو میرے گھر میں بھی یہ سب سے اچھا اور پیارا بچہ ہے وہ بچے کے اندر ایک انکریجمنٹ اور ایک خوشی اور ایک اس کی شخصیت کھلنے والے انداز سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جائے گی کسی ایک ایک چیز ذہن میں رکھی گا عام طور پر ہمارے گھروں میں یہ بہت زیادہ آئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں ایک بچے کو بہت زیادہ آئے ہیں ہم یہ دیتے ہیں یہ کبھی نہ کریں تمام بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ تمام بچوں میں یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے یا فیلنگز یہ کنوینی ہونے چاہیے کہ فلانے ایک بچے کو بہت زیادہ پریاریٹی دی جاری ہے یا اس کو زیادہ اہمیت دی جاری ہے اسی طرح بچوں کے آپس میں بہن بھائیوں کے اندر بھی آپ لوگ ریلیشننگ ماں باپ جو ہیں وہ ایک اچھے انداز سے پیدا کرے تاکہ بچوں کے اندر جو ہے میوچل ایک اٹیچمنٹ ایک محبت بہن بھائیوں کے حساب سے ان میں ہونا چاہیے ان میں فاصلیں نہیں ہونے چاہیے جب آپ یہ چیز کریں گے تو ہر بچے کی اپنی طبیعتیں دیں لیکن وہ گیپ نہیں ہوں گے وہ اٹیس رہیں گے اگرسے کے ساتھ مثلاً میں ایک چھوٹے سے مثال دیتا ہوں میں اپنے بیٹے ہیں ان کو کہتا ہوں آپ اسے بھائی مل کر بیٹھ کر کوئی بھی کام کرنا ہو آپ اس میں بھی ڈسکس کیا کرو میرے ساتھ تو آپ ڈسکس کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ امنی طور پر پریٹیکلی لائی میں بھی انٹر ہو رہے ہیں دونوں بھائی مل کر شیئر کریں جتنے بھائی ہیں آپ اس میں مل کر شیئر کریں اور ہر بھائی ایک دوسرے کا احترام کریں اور کوئی مشہر طرح اگر ایک بھائی کوئی مشہر دیتا ہے اس کی بات کو غور سے اور سجدگی سے سنیں اور اچھی انداز سے سنیں اور ہمیشہ کوشش ہی ہونی چاہیے کہ فیلنگز اچھی ہونی چاہیے چہرے کے تاثرات بھی پیارے ہونے چاہیے یعنی یہ بیزاری یا اس طرح نہیں ہونی چاہیے یعنی جب آپ ایک دوسرے کو اہمیت دیں گے تو گھر کے اندر ایک بڑا خوبصورت محول پیدا ہوگا اسی طریقے سے بیٹی ہیں بھائیوں کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ پھر جب مشہر کریں سارے بہن بھائی بیٹھ کر مل کر ایک مشہر کر لیں یعنی گھر کے اندر ایک آپ کی کمپنی جو بہت ہی خوبصورت ہوگی وہ اٹیچ ہو جائے گی یعنی وہ پیدا ہو جائے گی اور آپ اس میں اس کے اندر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ مضبوط ریلیشنگ جو فیوچر میں جب بچے بڑے ہوں گے اپنی پریکٹیکل لائی گزاریں گے اس میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہوگا اور خاندان کے اندر اتفاق پیار محبت کے طور پر ایگزامپل دی جائیں گی فرانے گھر میں دیکھو اپنے ہی بہن بھائیوں کی وہ مثالیں دیں گے فرانے گھر میں دیکھو ان کے بہن بھائیوں کا کیسے آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ہے یہ بہت اہم اور بڑا حساس نویت کا ایک آپ یہ کہلیں میری نظر میں گھر کے اندر بہت بڑا انصر ہے میاں بیوی سے پھر یہ چیز جاتی ہے بچوں میں پھر بچوں کے آپس میں پھر ماں باپ کے ساتھ مل کر ایک آئیڈیل کمہ بنتا ہے خاندان بنتا ہے ایک گھرانہ بنتا ہے یہی چیزیں آہستہ آہستہ آپ اپنے کزنس کے ہاتھ یہ اٹیشمنٹ رکھیں یہ چیز کہ اس چیزوں کے بعد ایڈیوکیشن کے حوالے سے کیریئر کا سیلیکشن جب آپ نے کرنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ بچوں کو پریٹیکلی طور پر چھوٹے چھوٹے کام بھی دیتے رہیں امبن آپ دیکھیں بچے جب ایڈیوکیشن حاصل کرتے ہیں پریٹیکل آہی میں جب انٹر ہوتے ہیں تو ٹوٹ ان کو کچھ بھی نہیں پتا جو کتابوں پڑھا ہے جو عملی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کے لئے بیس طریقہ یہ ہوگا لیٹسے آپ کسی دفتر میں یہ جہاں بھی جوب کرتے ہیں اور ادھر کا ایسا ماحول ہے کہ جس میں آپ تھوڑا سا بچوں کو بھی اپنے آفس میں لا کر کمپنی دے سکتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا اچھا تاثر اس کی شخصے میں پیدا ہوتا ہے ان کو ایک مینرز کا باتا چلتا ہے یہیں وہاں پر اٹھنے بیٹھنے کا باتا چلتا ہے پریٹیکل لائف کا گھر کے اندر تو ہے لیکن باہر کی زندگی کے اندر اس طرح تھوڑی سی اٹیشمنٹ رکھیں گے تو بہتر ہوگا اور ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کام مثلا بچے کو کہا آپ درخواست فلانی چیز کی لکھئے اسی طریقے سے درخواست کے ساتھ آج آپ اپنے انکل کو لیٹر لکھئے وہ پھر یعنی ہر چیز کے بارے میں ان کو ایک آگاہی بھی ہوگی اور ان کو ان کی تربیت بھی ملے گی میں نے یہ کیوں کہا چھوٹے چھوٹے کام دیجی اسے یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کیا کہ بچہ جب پریٹیکلی طور پر کسی کام میں یعنی فیلڈ کے اندر کسی جاب میں جب انٹر ہوتا ہے تو اس میں چونکہ گھر میں ہی آپ نے چھوٹے چھوٹے اپنے ملیٹ سے آفس کا کوئی ورد تھا اس کو کہا آپ اس کو لکھی آپ ان کو ڈکٹیٹ کرواتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ انوال کرتے ہیں کوئی سٹیٹمنٹ بنانی ہے سٹیٹمنٹ میں آپ ان کے ساتھ شیئر کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چھوٹے پریٹیکل لائف میں کسی آفس میں کام کرے گا اس کے ذمہے وہ ٹپس ہوں گے ایون دین اس میں والد کا کردار جو بہت زیادہ اہم ہوتا ہے وہ ایک کانسلر کی شکل میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی اٹیشمنٹ ہو اور جب آپ پیچھے سے میں نے وہ کیری آن کرتا آپ کو ماحول کا تو بتا دیا تو بچہ جب آئے گا وہ آپ سے شیئر کرے گا آپ پھر اس کو بہت اچھے انداز سے گائیڈ لائن اور ٹپس فرام کریں گے کہ اس کو اس طرح کریں فلانی چیز کو دیکھ لیں بجٹنگ کو دیکھ لیں پرکیورمنٹ کو دیکھ لیں سٹور منیجمنٹ کو دیکھ لیں سٹاف منیجمنٹ کو دیکھ لیں یعنی اس حوال جیسے بچہ جب اپنی پریٹیکل آئی میں انٹر ہوگا اس کا اس کو بہت فائدہ ہوگا اب اس سے آگے کوئی بھی بچہ جب کسی جوب میں جا کر ایسے انٹر ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں تربیت کا ایک پیرڈ ہوتا ہے ہمارے وقت میں تو دو سال ہوتا تھا آج کل کے دور میں وہ تین مہینے کا ہے لیکن میری نظر میں جو فانڈیشن ہمارے پرانے وقتوں میں تھی میں سمجھتا ہوں وہ بڑی اچھی اور مضبوط تھی ابھی بھی کچھ اداروں میں دو سال کی پروبیشن ٹریننگ یعنی تربیتی کا ٹائم رکھا جاتا ہے اور اس میں جس شعبے کو یا جس محکمے کو جوائن کی ہوتا ہے اس میں تمام سیکشنز میں ان کو اٹیچ کیا جاتا ہے دو مہینے تین مہینے تاکہ ان کو پوری اپنی آرگنیزیشن یعنی ادارے کا ایک تارف ہو جاتا ہے اور اس کو اس کی ورکنگ کا بھی پتا چلتا ہے لیکن ابھی آج کل تین مہینے کا جو رکھا گیا ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جو اداروں کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب اس میں میں ان بچوں کو ایک خصوصی اگلی بھی نشست اس میں میرا کلپ آئے گا لیکن اس میں میں آپ کو بیسک اس میں طریقہ کار مثلا میرا اپنا ذاتی ہی ہوتا تھا کوئی بچہ میرے پاس ٹریننگ کے لیے آتا تھا تو میں ایک مہینہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا صرف ان کا تارف وغیرہ ہو جاتا تھا تو ان کو چند ایک چیزیں مین پرنسپل بتاتے تھے نمبر ایک آپ نے یہاں پر اب چونکہ عملی زندگی کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا میرے کپڑے میں لے ہوں گے آپ نے فیلڈ میں کام کرنا ہے تو آپ نے کام کے اوپر توجہ دینی ہے اپنے ڈرسنگ کے اوپر توجہ نہیں دینی ہے اپنے حلیہ پر توجہ نہیں دینی ہے آپ نے کام کو دیکھنا ہے اور اس کام کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے نمبر ایک نمبر دون کو کہنا میرا اپنا موقف تار کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے پرواہ نہ کریں لیکن سچ بولیں آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے کبھی آپ نہیں گریں گے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی شخصیت کے اندر سب سے پہلے سچ کے بر کھڑے رہے ہیں جو کہ آج کل کے وقت میں ہماری سوسائٹی چھوڑ دیا ہوا ہے اس چھوڑنے کے بعد جو نتیجے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں روز آپ کے سامنے مجھے اس میں زیادہ وزاد کرنے کی ضرورت نہیں آپ سمجھ گئے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں پرلٹیکل لائف ایک اپن بک ہے ہر کوئی چیز کو دیکھ لے آج آپ کسی ادارے میں چلے جائیں جہاں بھی چلے جائیں کام کی روح یا ادارے کی روح وہ مختم ہو گئی ہے روح یہ ہے کہ اس بچے یا اس شخص سے پیسے کیسے پٹھوڑ رہے ہیں کمیشن کیسے لینا ہے یہ ہماری ویلیوز جس میں ہم نے ڈیٹوریشن یعنی تباہی پھیری پستی کی ضرورت گئے اور ادارے آپ کے کمزور ہو گئی ویر ایس اس سے پہلے میں مزید مثالیں دوں یہی پر میں کھڑے ہو کر اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ بچوں کی رانوائی ہو جو ینگ سٹرز ہیں جنہوں نے تعلیم آسل کی پریٹیکل لائح میں انٹر ہو رہے ہیں ان کے لئے میں بات کر رہا ہوں ایک جھوٹنی بولنا دوسرا سچ کے اوپر کھڑے رہنے تیسی چیز دو نمبر کام نہیں کرنا ہے بڑی سے بڑی آفر ہو دو نمبر کام نہیں کرنا میں تمام وہ چیزیں کر رہا ہوں جو آج آج کے معاشرے میں یہ زد ہے پہلے کوئی کرپشن ہوتی تھی نا تو ہم جب چھوٹے تھے میں اپنے والدہر کے وقت کی بات کر رہا ہوں اس کو کہا جاتا ہے جی فلانا بندہ راشی ہے جب رشتے کیے جاتا تھے پوچھا جاتا ہے خاندان کیسا ہے شرافت کو ویلیوز دی جاتی تھی کہ جی برسر روزگار ہے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا گاڑی ہے بنگلہ ہے بینک ویلنس ہے آج کل کے دور میں کہتے ہیں جناب بچہ کیا کر رہے ہیں جی یہ کر رہے ہیں گاڑی ہے بنگلہ ہے تنخواہ کتنی ہے جی اتنی تنخواہ ہے اس کے علاوہ دوسرا بھی حساب کتاب ہے کمانے کا میں حقائق کی بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے برا منائے لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ معاشر کو کس طرح سیدھا کرنے کیا اسی طریقے سے ہم چلتے ہوئے جتنی پستی میں گر گئے ہیں اس سے مزید نیچے گر رہے ہیں اس ملک اس قوم کے لئے ہمیں سوچنا چاہیے یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ قوم ہے تو ہم ہیں جب ہم نے تباہی پھیر دی تو پھر جانور انسان میں تو فرخ ختم ہو گیا انسانیت جب نہیں رہی تو پھر تو اللہ یافظ ہے میں اس لئے باتیں یہ کر رہا ہوں کہ حقائقی روشنی میں سچ تو کڑوا ہے لیکن ہمیں اس کی کریکشن کرنی چاہیے آگے بچوں کو میں ایک مہینے چھوڑ دیتا تھا جو میرے پاس ٹرینی کرنے گا آتے تھے اس کے بعد ان کو مہینے کے بعد بلاتا تھا پھر ان سے پوچھتا تھا بتائیے کیا سیکھا اب ظاہر ہے بچہ سکول کالی سے آیا ہے یونیورسٹری سے آیا ہے ڈگری لے کر اس کو تو پتا نہیں پھر میں اس کو کہہ دا تھا آپ اپنے ذہن میں خاکہ بنائیں یہ سسٹم جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر جاتا ہے اور کہاں جہاں جہاں یہ جا رہا ہے اس کا فنکشن کیا ہے ہر حصے کو ہر سیکشن کو آپ اپنا ایک چارٹ کے شکل میں اس کے اندر ڈائیگرام بنا کر اس کا ایک فلوڈ ڈائیگرام بنا لیں دائرے کی شکل میں کہ یہ سسٹم چلتا کیسے ہے اور یہ ادارہ کوئی بھی مثال تو میں الیکٹیکل انجینئر ہوں تو الیکٹیکل انجینئر کے حوالے سے کہ آپ ادھر آئے ہیں جو الیکٹیکل کا جتنا کام ہے یہ آیا سٹارٹ کہاں سے ہوا اس کا زیرو پوائنٹ سٹارٹ کریں اس کے بعد یہ گیا کام اور جہاں گیا ہے اس میں کون کون سے حصے ہیں اور ان حصوں کا کام ہے اس حوالے سے پورے سسٹم کا سٹرکچر ان کے ذہن میں ہم انڈکٹ کر دیتے تھے اور وہ اس کو اس کی اوپر پھر باقیدہ ہم اس کی پریزنٹیشن بنواتے تھے کہ آپ خود پریزنٹیشن لے کر آئے ہیں پھر پریزنٹیشن کے ہم ترطیب دلواتے تھے پھر ان کے پر ڈسکس کرتے تھے کہ تاکہ بچے کو پتا چلے کہ اس کا کنسپٹ اپنے ورکنگ کے حساب سے کلیر ہے الحمدللہ جن بچوں کو ہم نے ٹریننگ دی وہ زندگی میں کامیاب ہیں کہیں ڈپرائیو نہیں ہوئے کہیں گدے نہیں اور اس وقت تک جتنے بھی ٹریننگ جن کے ساتھ میری انٹریکشن ہوتی ہے میرے جونئرز ہیں میرے سٹوڈنٹس ہیں اللہ تعالی خوش رکھے ان کو کہ جس طرح میرے ساتھ ان کی ریلیشنگ ہے تو ان کو میں ہمیشہ ایک ہی بات پھر کہیں سیلیکشن ہوتی تھی تو میں ان کو جب بھیجتا تھا تو ان کو پھر میں کہتا تھا آپ میں یہ کمزوری ہے اس کو دور کرنی ہے ادروائز آپ اس کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے جب ایسا ہوتا تھا پھر میں ان کو بتاتا تھا کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہہ دیا تھا آپ اس کے اوپر فوکس کریں آپ اپنی اس کمزوری کو اور جو بھی کام کریں سٹریس میں نہیں آنے آپ کو بتا ہے کہ پریشان ہو کر بھی کام کرنا ہے دباؤ میں بھی آپ کام کرنا ہے تو پھر بہتر ہے ریلیکس کیوں نہ کریں کام تو کرنا ہے میز اپنے شخصیت کے اندر جو بھی کام کرنے لگے اس کو اون کریں اس کے اوپر رائٹ کریں ایک وقت آئے گا کہ وہ کام آپ کو قطعی طور پر انتہائی منظم انداز سے آپ اس کو کریں گے اس کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پہلے اس کا مارڈل بنا لیں مارڈل پیپر بنا لیں جس کو ہم ڈرافٹ کہتے ہیں پھر اس کو ریویو کریں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ہوتے ہوتے اس کی فائن ٹیوننگ کی سٹیج کے بعد جب آپ پریزنٹیشن کسی کو بھیجیں گے تو بڑی متاثر کرنے ہوگی پھر بچوں کو میں بتایا کرتا ہوں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی پریزنٹیشن آپ کی شخصیت کی پریزنٹیشن ہوگی آپ کا ڈاکومنٹ ایسا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی دیکھے تو کہ کسی واقعی انتہائی کابل انتہائی کمپیٹنٹ اہلیت والا اور انتہائی ڈسپرن کچھ یہ پرسنیلٹی ہے اس لیے میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا آپ کا ڈاکومنٹ آپ کے چیرے کا آپ کے پریزنٹی کا ایک ریفلیکشن ہے اکس ہے جس کے پاس جائے گا جتنا اچھا پیپر ہوگا پڑھتا بڑا متاثر ہوگا اگر کہیں کال کی ہوئی ہے آپ نے اپنی اپلیکیشن دی ہوئی ہے تو آپ آپ کو جب وہ گال آئے گی جب آپ اپنا انٹرویو دیں گے اس میں آپ کا وہ پیپر آپ کا چیرہ بنے گا نمبر ایک اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جب فائن ٹیون کر لیتے تھے ساتھ ساتھ ہم ان کو صرف ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں دیتے تھے ان کا کریٹر بلڈ اپ کرتے تھے جیسے میں نے ابتدا میں کہا شور نہیں کرنا دو نمبر کام نہیں کرنا کوئی بتمیزی کریں تو آپ نے ریکٹ نہیں کرنا خموش ہو جانا ہے اور اس کے بعد اپنے سینئر کو بتانا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا یعنی ڈسپلن کو نہیں چھیڑنا آپ نے بتمیزی میں کر کر ریکشن کر کر اس میں پیچیزی نہیں پیدا کرنی اس کے ساتھ ان کو ہم یہ بھی بتاتے تھے کہ آپ کی ڈریسنگ کیسے ہونی چاہی آپ کا ہیر سٹائل کیسا ہونا چاہی آپ کے بات کرنے کا سٹائل کیسا ہونا چاہی آپ کے پین کو پکڑنے کا انداز کیسا ہونا چاہی اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہنا کہ جب میں اگر دفتر میں ویٹھا کام کر رہا ہوں ٹیلی فون بیزی ہوں تو آپ نے کھڑے نہیں رہنا آپ آرام سے کرسی پر بیٹھ جائیے ریلیکس ہو کر یہ نہیں کہ میں مجھے ڈانٹ پڑے گی نو ساتھ ان سے یہ بھی میں کہتا ہے بھئی کبھی آپ کو ڈانٹا بھی جائے تو اس کو یہ نہ سمجھئے کہ میں کوئی پرسنل ہوں نو وہ آپ کی کریکشن تھی آپ نے میرے دفتر میں آتے رہنا ہے اس کی وجہ سے آپ خوفزدہ ہو کر یا ڈپریس ہو کر ہم سے ایوائیڈ کریں نو آپ نے ایوائیڈ نہیں کرنا جب بھی کام ہو آئے کہیں بھی کوئی کنفیوزن کمپلیکیشن ہو تاکہ ان کی شخصے نے آپ بھرپور اعتماد جب پیدا کریں گے تو جس بچے کو آپ تیار کریں گے وہ آپ کی پروڈکٹ ہوگی اور جہاں جائے گی وہ پوچھے گی آپ پہلے کہاں کام کرتے رہے وہ پھر آپ کا ریفرنس یعنی جس نے یعنی ٹرینر نے یا انسٹرکٹر نے یا سینئر نے جس نے ان کو تربیت دی ان کا ریفرنس ایک اچھی گوڈ بک میں آئے اس کے بعد آگے انشاءاللہ نیکس چلیں گے اگلے کلپ میں اجازت چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ جانے سے پہلے ایک عرض کرلوں ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کر ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹس ضرور دیجئے گا جو بھی آپ کی تاثرات ہیں مجھے کوئی اس پر وہ نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے کومنٹس دیکھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں اس میں ایک گائیڈن مجھے ملتی رہتی ہے آپ کا بیت شکریہ آخر میں اجازت چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ